شروع کریں بھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رقوع کے اندر یہود کی بنی اسرائیل کی تین خباستوں کا بیان ہے تین برائیوں کا بیان ہے انہاں برائی ہیں انہاں اللہزین آمنو اس آیت کا ترجمہ بڑا غور سے سمجھنے کا ہے بہت اہمیت کا حمل ہے اس آیت کا ترجمہ اس لحاظ سے اہمیت کا حمل ہے کہ اس کے ترجمے سے بہت سی غلط فہمی ہو جاتی ہے انہاں حق یہ ہے کہ اللہزین کے جو لوگ آمنو جو لوگ بھی مومن ہیں واللہزین جو لوگ بھی حادو یہودی ہیں والنسارہ یا جو بھی نسارہ ہیں والسابعین یا جو بھی بیلین ہیں ٹھیک ہے وہ ترجمہ ہے انہاں اللہزین آمنو حق تو یہ ہے کہ جو لوگ آمنو خواہ وہ ایمان والے ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ یہودی ہیں خواہ وہ نسرانی ہیں خواہ وہ صابی ہیں بیلین ہیں ٹھیک ہے اب اللہزین من آمن باللہ من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے وَعَمِلَا صَالِحًا اور نیک عمل کرے تو فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ حِمْدَ رَبِّهِمْ پس ان کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے ٹھیک ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلِهِمْ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُنْ اور نہ ان کو غم ہوگا ٹھیک ہے یہ آیت آپ کی بیگم صاحبہ کے سوال کا جواب ہے جو انہوں نے سوال کیا تھا ہمیں کیا پتہ یہودی ٹھیک ہے ہمیں کیا پتہ نہ سوال تو یہ اس سینریو میں جو میں نے سمجھایا تھا تو یہ اس سینریو میں اور وہ سینریو یہ ہے آپ کو دوبارہ عرض کرتوں کہ یہودی جس وقت اپنے زمانے میں تھے ٹھیک تھے عیسائی جس وقت ان کا دور تھا اس وقت وہ ٹھیک تھے یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اس وقت کیسا ہی ٹھیک تھے ٹھیک ہے اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا تو محمد صالح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشے چلا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ کی شریعت کو نہ فکڑا جائے ٹھیک ہے اس لئے عمل صالح کو ساتھ جوڑا ٹھیک ہے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ اللہ نے اکثر جگہ جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل صالح کا ذکر ضرور فرمایا ہے سمجھ رہے ہیں اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ حَادُوا یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اِنَّ اللَّذِينَ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ آمَنُوا جو ایمان لے کر آئے ہیں جو مسلمان ہیں وَاللَّذِينَ حَادُوا جو یہودی ہیں وَالنَّصَار سمجھ رہے ہیں آگے ان کی خباستوں کا بیان ہے یہ جملہ محتیزہ کے دور پر درمیان میں ایک بات لے کر آئے قرآنیوں کا بیان ہے یہ اُن کی خباستیں کیا تھیں پھر ہم نے نقمت ناشکری کا ذکر گیا یا خباست خباست اس کو کہتے ہیں نقمت اس ناشکری کو کہتے ہیں جو انسان نافرمانی کے وجہ سے کرتا ہے خباست اس نافرمانی کو کہتے ہیں جو انسان سرکشی کی وجہ سے کرتا ہے نافرمانی اور سرکشی دونوں کا فرق بتائے نافرمانی چھوٹی ہے سرکشی بڑی ہے بڑی تو دو نہیں ہیں نافرمانی بھی بڑی ہے سرکشی بھی بڑی ہے ٹھیک ہے لیکن نافرمانی یہ ہے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کروں کہ جس کے ذریعے سے کچھ شہ ملے بڑے محتاط ہونا پڑتا ہے نافرمانی یہ ہے کہ کسی نے چھوٹ کے گناہ کیا یہ نافرمانی ہے سرکشی یہ ہے کہ کھلے ہم گناہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سرکشی اللہ کسی بھی قوم کو نافرمانی کی وجہ سے نہیں مارتے اللہ قوموں کو سرکشی کی وجہ سے مارتے ہیں کہ جو علماء فرما رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اللہ کا عذاب مسلط ہے اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ وہ قوموں کی سرکشی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور قوم اپنے آپ کو نافرمان سمجھتی نہیں ہے ہم سے بڑا اللہ کا فرمانی بڑا رکھون ہو سکتا ہے جیسے یہ بنی اسرائیل کہتے تھے آگے آئے گا یہ کہتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائیں گے اگر ہمیں جنت میں جانا پڑا تو چالیس دین اس کے علاوہ نہیں جائیں گے جیسے یہ آج کل ہمارے بہت سے ٹی وی پہ بیٹھنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ حفاظت خوابہ پہلی خواست وَإِذْ أَخَرْدْنَا قُرْآن ہم سمجھےنا کاش ہم قرآن سمجھےنا وَإِذْ أَخَرْدْنَا مِسَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَرْدْنَا مِسَاقَهُمْ وَإِذْ یاد اور یاد کرو بہت سے علماء نے بڑے خوبصورت درجمہ کیا اور یاد کرو حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم شیخ بوری صاحب نے ایک جانب درمی کیا اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے بہت خوبصورت درجمہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت عبرت حاصل کرنے کے قابل ہے مناسب ہے کہ اس وقت سے عبرت حاصل کرو کہ جب مناسب ہے اس وقت عبرت حاصل کرو کہ جب اِذْ اَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے اہد لیا ٹھیک ہے اَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ مِسَاقُ اس وعدے کو کہتے ہیں جو اجتماعی طور پر کیا جائے جو میں آپ سے کر رہا ہوں وعدہ یہ میرا اور آپ کا اہد اور وعدہ ہے ٹھیک ہے لیکن مِسَاق اس کو کہتے ہیں جو آپ پوری کلاس سے لیتے ہیں ہاں جی سارے وعدہ کرو کل سے فلا فلا کام کر کے آوگے کل سے اُستاجی کے لئے لڈو لے کروگے وعدہ سے والے جو کہتے ہیں کیوں لکھیا یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے مِسَاقِ ہیا وَرَفْعَانَا اور کھڑا کر دیا فَوْكَکُمْ تمہارے اوپر اُدُورُ تُور پہاڑ کر خوکہ کم کھڑا جانا ہے خوکہ کم اوپر خوکہ اوپر کم تمہارے خوکہ اوپر کم و رسانہ اٹھا دیا ہم نے ایک مزید بس سمجھ لیں ایک ہوتا ہے ذلحال ایک ہوتا ہے حال ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہے میرے کو بھی ایک چیزی آتی ہے ایک ہوتا ہے ذلحال اور ایک ہوتا ہے حال یہاں سمجھنا ضرور گیا ہے کسی کی کسی کو کوئی سین بتانے آپ نے تو وہ کہتے ہیں جیسے میں کھڑا ہوں ایسی وہ کھڑا یا جیسے نا یوں مکہ لائے بز کر کے مرا آپ سین بتا رہے ہیں کسی کو یہ ایسی ہوا یوں وہ کھڑا بازی کھا کے بندہ نیچے گی رہا ہے یوں وہ کھڑا بازی کھا کے گاڑی گی رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں یہ جو ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں آپ اس کے حال کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے عربی میں اس کا درجمت ہے درہ حالے کے سیچوئیشن سیچوئیشن بتائی جاتی ہے جب سیچوئیشن بتائی جاتی ہے تو اس کے لئے درہ حالے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یا آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں حال یہ تھا کے حال یہ تھا کے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پر یہ لازم مجھے دس دس پائے ترجمہ کرنے کے بعد بھی اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے تھا اس لئے میں آپ کو وزاد سے بتا رہا ہوں کہ کسی سیچوئیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ اس سیچوئیشن میں تھا تو اس کے لئے حال یہ تھا کہ ایک ترجمہ سمجھ کرتے ہیں اس کے لئے بازے مطبع واؤ آتا ہے ٹھیک ہے اس واؤ کو ہم کہتے ہیں واؤ حالیہ ٹھیک ہے یہاں ترجمہ تو ہم اور کا کر رہے ہیں لیکن وہ واؤ حالیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ سیچوئیشن کو بتانا ہوتا ہے وَعِدْ اَخَذْنَ مِعِسَاقَكُم اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا وَعَفَعْنَا اور تمہاری سیچوئیشن یہ بنائی تھی تمہارا حال یہ کیا تھا کہ وَعَفَعْنَا فَوْقَكُمْتُو تمہارے اوپر فطور کو ہم نے کھڑا کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ وَعَفَعْنَا کا مطلب ہے اٹھا دیا تھا کھڑا کر دیا ترجمہ کر دیا تھا دوسرے جب آپ کو رہے ہیں وہ ایسے تھا جیسے بادل ہوتا ہے سائبان ہوتا ہے جیسے سائبان یہ چھت ہوتا ہے سائبان نے اس حد کو نہیں کہتے سائبان اس حد کو کہتے ہیں جو عام طور پر آپ گاڑی کلی بناتے ہیں اس کے نیچے گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو ترچھا ہوتا ہے نیچے تو اس کو سائبان کہتے ہیں تو ذلہ اس کو عربی میں کہتے ہیں وَعَفَعْنَا فَوْقُكُمْتُو تمہارے اوپر تُو کو کھڑا کر دیا اور تم سے محصہ کیا لیا خوزو پکڑو مَا آتَيْنَا كُمْ جو جو ہم نے تم کو دی آتَيْنَا كُمْ تمہیں آتَيْنَا آتَيْنَا دی نَا ہم نے کُمْ تم کو نَا ہم نے بِقُوَا پکڑو مضبوطی سے پکڑنا ہے جی ٹھیک ہے وَذْكُرُو اور یاد رکھو مَا فِي جو کچھ اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے لیکن تمہاری خواست کیا ہے تمہاری برائی یہ ہے کہ سُنَّةَ وَلَّئِتُمْ یاد دیکھو تو سوئی اتنا بڑا تور پہاڑ اوپر کھڑا کر دیا وعدہ لیا کہ دیکھو آج کے بعد ایسا نہیں کرنا سُنَّةَ وَلَّئِتُمْ اس کے باوجود تم دوبارہ پھر گئے مِنْ بَعْدِ ذَلِقَ اس کے بعد سُنَّةَ وَلَّئِتُمْ پھر گئے تم مِنْ بَعْدِ ذَلِقَ اس کے باوجود مِنْ بَعْدِ ذَلِقَ اس کے بعد ہی ہے اس کے باوجود تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے رہیم ہیں کہ فَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اگر 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 اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لَكُنْ تُم مِنْ الْخَاسِرِينَ تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں فَلَوْلَ فَلَوْلَ چنانچہ اگر نہ ہوتا پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تو اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْ تُم لَكُنْ تُم تو تم ہو جاتے تم ضرور ہو جاتے مِنَ الْخَاسِرِينَ سَخْت نقصان اٹھانے والے لَام تاقید کے لیے تھے تم ضرور ضرور کے ترزیمہ بتانے کے لئے لَام آیا لَكُنْ تُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ کہ تم ضرور ہو جاتے مِنْ اُخْسَان اٹھانے والوں میں کس طرح کی آپ نے لَام جو خاصرین میں لَام لَكُنْ تُمْ لَكُنْ تُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ لَكُنْ تُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ یہ لَام جو خاصرین کے ساتھ لَام ہے یہ تاقیدی ہے اللہ کی بندے وہ تو علف لام ہیں کسی مضاف کے بھی وغیرہ کے لئے آتا ہے لکنتم کے اندر جو لام ہے آپ ہمیشہ کنتم دیکھتے ہیں یہاں لکنتم ہے تو آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا کنتم ہے تو یہ لکنتم کیوں ہے کنتم دیکھتے ہیں آپ لکنتم کا مطلب ہے یہ تاقید کے معنی میں آتا ہے یہ ان کی ایک خباصت ہو گئی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ بہت اللہ کی کھلی نشانیہ دیکھنے کے باوجود بھی انسان نافرمانی کا ارتکاب کرے تو بہت بڑے خسارے میں ہوتا ہے چنانچہ ہم روزانہ اللہ کی کھلی نشانیہ دیکھتے ہیں کتنی کھلی کھلی نشانیہ اللہ کی دیکھتے ہیں واضح واضح نشانیہ دیکھتے ہیں اللہ کی مثلا سمندر کتنی بڑی نشانیہ اللہ کی بالکل کھلی نشانیہ یہ جہازوں کا اڑنا سورج کا نکلنا بادنوں کا بننا بادنوں کا برسنا یہ سب اللہ کی نشانیہ کتنی کھلی کھلی نشانیہ یہ ان کی ایک خباست ہے ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خباست ہے ہمارے اندر تو یہ خباست نہیں ہے آگے چلیں یہاں ایک لکھ دوں کہاں لکھوں یہ میں یہ یہ شرم ہے تو پہلی خباست وہ میں نے آپ شرس کیا تھا کہ خباست وہ ہوتی ہے جو سرکشی کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہمارے اندر کیا ہمارے اندر کیا